رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا اور عمر بن عامر الخزائی بنو خزائی کا شخص عمر اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے جانوروں کے کان چیر دیئے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیئے یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزا کا عمر بن عامر یہ تھا تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نام آمار میں درج ہوگا ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے بت اس نے بنایے تھے تراشلے اس نے تھے پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گے کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے دوسرے بھی پیش کرنے لگے باز کا سارے خاموش ہوتے ہیں کوئی حمد نہیں کرتا تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے تب حضور نے فرمایا تھا من سننا فی الاسلام سننا تن حاصرنا تن فالہو عجروہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ راج کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا عجر بھی اس کے عجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے ہیں اس لیے نیک اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعہ المبارک کے اجتماع میں پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نام آئے عمال کے کھاتے میں بھی درجہ ہوتا رہے گا ہمارے استاد قبروں میں چلے گئے لیکن آج ہزاروں طلابہ کو اور لاکھوں عوام کو ان کے دیے ہوئے جو سبق تھے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان کی روح کو اس کی برکت پہنچ رہے ہیں پھر یہ ان کے استاد پھر ان کے استاد تو علم نافع یہ کبھی بھی کھاتے کلوس نہیں ہوتے تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو نیکی کی طرح ڈالو اچھائی کی طرف جاؤ موسیقا 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 موسیقی